فتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ الرحمن الرحیم مالک یا مدہ یا فنا عبد و یا فنا ستا ادن سرادل نستفیل نستفیل ویرے لما زوبی علیہ ملہ علیہ وسلم ملہ علیہ وسلم ملہ علیہ وسلم ملہ علیہ وسلم اللہم سلے علیہ محمد و عالم عمد یا بیٹھے وصلوات بہ وزبودہ مکرہ ملہ علیہ وسلم معصوم دی آمد واسطے بھی شلوات باوز و بہت بسم جلس دی قبولیت واسطے بھی شلوات شاری ملک باوز اعوذ باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ رب مان الرحیم علام دوء للعوی رب العالمین بلک باطل المتقین و جنت للمومنین نار للکافرین والمنافقین بے شما سید سکلہوین و شمسل مچرکاوین و المغرباوین جد اللہ حسن والعوشاوین عبر قاسم محمد زہرب بسائفہوین و دعینو برمہوین ضربت و علین پیامر خندک افضلو میں عبادت سکلہوین و اولد سب تاؤین اللہ سنر اوسائین باوز بلند سلوہ 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 دعا ہے پیشوہ وڈا تو رایا کبول فرمائے آمین دعا چاہ کی کرو سلوہ سلوہ فرمائے دیں جس دعا ہاتے چالی مومن آبین آکھ چھوڑیں پشبے نیازنوں کو دعا رد کر دیاں شرح آدی اللہ 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 جس دعا ہاتے دعا تو دعا ہاتے ہو گئے انسان وقت کڑ کے آوے تے اس دعا ہاتے ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں باتتا انسان پچھے جا رہے باتتا نکیاں نکیاں فائدہ بہت بڑا بہت زیادہ مجلس شبیردہ کوئی مقام کیا جانے کہ مجلس کیا ہے اگر اس مجلس دے مقام دا تن پتہ لگ جائے تو صفے ماتم شبیردی تو اٹھے ہی نہ زاکری دنیا چتنوے روایت کے سے سنائی نہ ہوئے تمیڑا قصور نہیں ازادار دا مقام لوگ نہیں جانے لقنو دے کالم دین پڑھ دے پیا نام میں کوئی بھل گئے انہا دا نیٹ دے میں انہا دی مجلس ہوں گے بہت زیادہ مجمع انہا پڑھیا کہ مجلس تو ایک رات پہلے صبح مجلس ہوں دی تو جیڑی پچھلی رات ہے نوا بے کربلا کاسد بجین دن فلاں مومند دروازے تے جا کے آگ سویرے میری صفے ماتم دے آوے بچے آن دی زندگی ہوئے اکبر دا بابا بسم اللہ کرام مولا ایسا آزادار بنائے جیسے آزادار ہونے بچے دی بڑا مقام ہے آزادار دا بڑا مقام ہے مقانی دا وقت نہ زائع کریا کر جو وقت تو زائع کر چھوڑیا پھر وہ تیرے ہاتھ نہیں آونا جو گزر گیا سو گزر گیا لما او ہو یہ جڑا پاک کان دے قدمہ چھو گزر جا یا پھر کوئی اک مقام میں دست دے میں تیری من لینہ کے فرشتے چودہ مجل سے شبیر دے علاوہ کی تے آن کے باندے ہوئے یہ مجلس ہے جس تے حادی تے نل شامل ہونے پھر راضی ہو جاؤ ناراض ہو جاؤ صدو نا صدو میں قدو گے اللہ بیٹا میرے تے محمد دیدہ کو وکھرا جا دا میں ڈیڑے علا کے نوٹور جاں لوگ پھر میں نے چھوڑ دے میں اربانی بہین براہاں دی میری اوقات ایک ٹائڑی پیسے دی میں تو توڑی ہاں جتیاں تو ہولا بندہ لیکن گل آکھن تے مجبور ہاں اپنی مجلس لیا کھاں میرے تے لانت بندیاں دی نہیں معصوم ہاں دی فیدہ تیرا ہے جے کر لیں ویک سوچ بیٹھ کے فیصلہ کر جے مجل سے شبیر چودہ آن دے پھر تو بہر وقت کیوں ضائع کر دے توڑی زندگی ہوئے بھائی پہلے پوتران دے کسی تے ہٹ کر رہاں تو میں دن پہلے آکھیں میرے تے سانیاں دی لانت میں تیری قبر دی رات سی دی پیا کر ہر بندے تے انہوں ایک گلند سنیاں ہی نہیں واہ واہ لبی اتنیک کرائیے ہون واہ واہ تے میری تے تاکی نہیں پاہندے ہون تے کو قبر دی رات دا سامان کٹھا پیا کرنا واہ واہ بڑی ہو گئی یہ لوگ آج بار جان لگے ناں میں ایڈا کسان جدوں دے ترلے کر دے پہن میں جاندہ ہی نہیں ایتن دکھا ساکنا کبر حسین تے کلو تاں میں نے بڑے بڑے آفران تے بڑے بڑے ترلے پائے گئے میں کر دے ایتھ اکبر دے بابے تے بڑا دان ہے جنہیں الوی نوں باہر جا کے دعوت دے منی پہ بے انگلینڈ تو ہو گیا گیا وہ گھر بیٹھے میں نوں نہ دے بے میں چار فقیران دیاں پڑھ لاؤں گا میری کہانی بڑھ جائے گی آہاں او دے ویچ دنیا دی بھی کہانی ہے آخرت دی بھی کہانی ہے اللہ تیری زندگی کرے گھو تران دے شاہرانی آج لوگ تانگ پہ کر دیں کدی میں کسی نو تانگ نہیں کیتا میاں کھا میں نوں اینے چاہی دیں بندے دیں دیں نہیں ہو دنیاں ہیں آگے نہیں میرے شگیر داکھ دیں بابا جی کی پہ کر دے ہو میں کیا بڑا سونا پہ کرنے آہاں پتر جیڑی گھڑی تے او چڑھے نے ازی پیچھوں سیکلتے ہیں انہیں آہاں اسے گھڑی تے چڑھ کے اسی آہاں جیڑے گھڑی تے او روٹی کھان دیں او اسے گھڑی بیٹھ کے لوگ سانوں پھوا دیں دیں فرق اتنا ہے کسی نو اوتے بہا لیں دیں دیں تجھے گھڑی تے نیسانوں پھڑ کے تیاں ہٹا جا کے بہا کے کے آہاں بہا ل یہ مانگن دی جگہ ہے یہ پیننن دی جگہ ہے جیس بندے ایتھے دگا کیتا ہوتا رے آئی کا کھنی نا ایتھے نا اوتھے بادشاہ دی کہانیاں بڑیاں اولٹ گئیاں بڑیاں بڑیاں کہانیاں اللہ تواڑی زندگی کرے یہ مخلص بندہ امام نال ہوئے نا ستر تواڑے واسطے آکیں لگاں دعا بھی لنیئے تو داد بھی لنیئے اس قابل بات کراں اگر حصتیں آپ عمل نہ کراں پھر میرے تو چودہ دی لانت ہے اس تو بڑی لانت ہی کوئی نہیں چودہ دی آکھ نہ پیان اگر اتھو تک مخلص ہو جانا پھر فونتے نا آکین پروٹوکول پورا ہونا چاہیدہ ہے اتھو تک مخلص ہو جانا اللہ زندگی کرے پتران دے شارو نے پھر ایک اللہ نہ ہو پھر ایک آمانی ہونے چاہی دے فرنٹ پیج پہ اگر میرا نام نہ ہوا تو میں مرید کے چوک سے واپس چلا جاؤں مرزی ہے نا تو آڈی ان کے در چلے جا رہے ہیں تو اسے نے شامینا تو جلن در آلیا سکتا ہے اپنا وقت دنیا دے پیچے نہ بیکھے کوشش کر کسے پیچے چا اکبر دا بابا تینوں لکھ لائے آمانی ہونے جوانی ہونے بھکران دے شارو نے جڑیاں تو بانا پھلے آبا بابا کہ تے تینوں سائیں لکھ لائیں کہ تے تینوں وارس کہہ دیں ہٹ جاؤ پچھے سڑا جادہ رائیں پھر کیدھی طاقت رہ دیں رزق بڑا پاک آئی کسی تے ہٹ کرا میرے تے خدا دی لانت رزق بڑا پاک آئی انہوں دیکھ سوچ کے خرج کر اگر تُو اس رزق نو غلط راتے لایا قبر دی سامی تو پہلے تیری شکل بگڑ جائے گی انبیاء ترس دینے سے رزق نو یہاں اس تو رزق پاک مہنو دس بھی اے نبی ترس دے حسین دے بوہیدہ ایک لکمہ مل جائے گی ہاں انبیاء ترس دینے اے نو کھلار لے نا اے نو صاف کر کے پوڑی ویچا اے نو صاف کر کے ایک تھے بے قتل لکھ دے ناو تھے پھوک ماریں تو سواکی میں ناو تیرا اندر ٹھیک ہوئے تے کہانی با جلے تیرا اندر ٹھیک ہو گیا نا تو تو اٹھنا ہے تو تیرے اٹھن تو پہلے تیرے سرانے تھلے اکبر دے باب خرچہ رکھ چھوڑنا ہے اللہ اکبر بہت پاسے دنیا جا رہی ہے نام پچھے ناس رہی ہے فلا نہ آئے گا تے راش ہوئے گا جی راش ہو جائے تے سائینہ آن تے توں راشنوں کی کر لیں بادشاہ جی راش کر لیں یہ سائینہ آن سائینہ بندیاں تے نہیں وانا سائینہ شکلاں تے نہیں وانا سائینہ کردار تے آن علی بن یکتین باواجیک زاکرائی کو پڑھن نہ دیں دا مسکین زاکرائی سارہ دیں بیٹھائے تھے آخری زاکر پڑھن لگ جاتے اٹھ کے ٹور پہا گھر مو اچھا بھی تو علی مردی جس لئے اوزا کیا اوزا کیا نام پڑھا گئے نام بے جائے تو توں آئے آخری زاکر علی بن یکتین گھر نو ٹوریا چار قدم چائیں سامنے ڈٹھے سید ساجدین پیان دیں امام ایک غلام نوہ کیا دھوڑیں علی بن یکتین نوہ کی رکجہ رکجہ سجادتیں یاد پیا کرتے ہیں علی بن یکتین رکجہ سرکار فرمایا کدے چلے ہیں مولا میں نے پڑھن کوئی نہیں دیندہ فرمایا تیرے سوئے نہ لے جو وہاں آئے ہیں تیرے پتران دشاروں نے جڑیاں زبانہ ہل دیاں بیٹھتے ہیں ہی تھے بہا خان لیکھ کے کیوئے نہ تیری لائے جان میں بسم اللہ کرا پتران دشاروں نے فرمایا اہم ہی پریشان ہوگئے ہیں جس لے تیرے سننا نہ لے آوانا ہاتھیں اس لے ہی پڑھنا مولو ہوں تے آخری ذاکر پہ پڑھتا ہے فرمایا واپس چل وہ پڑھ کے ٹور جائے گا تو پڑھی میں بیٹھ کے سجادتیں سنا گا گل اوکھیے کرنی ضرور ہے بسم اللہ کئیانو تراز ہوگنا اس گلتے ہووے جنہاں ہوندے ہاک دی آواز ہے اس آخر پڑھ دا رہا راضی ہو جاں ناراض ہو جاں رول کے مراں اگر میں کسے دی خوش آمد کراں یا کسے دی ہٹ کراں میرے تے امام زمانہ دی لانتا ہے بات رہ لینی پی اگر رہ گئی اندر میرا قتل ہو جانا اندر ہو اندری میں مر جانا ہے میں ایسے ہی بندہ ہاں امام دروازے چبہ گئے لوگ آگے آگے سرکار فرمائی تھے ٹھیک ہے بڑا رنہ ہے تیرا امام اس زاکر نوے کے علی بن یکتین اس سرکار فرمایا مجلس پڑھ میں بیٹھا جہلے امام بیٹھے پھر کسی طاقتہ ہی اٹھ کے جا مرد دی علی بن یکتین نے مجلس پڑھی تھے امام دے کول آیا قدمہ تھے ہاتھلا کیا دا بادسیہ میں مجلس کرامنی او جہلے زاکر پڑھیا تو تسی بڑا زیادہ رنے ہو مولا میں اس نو دعوت دیما فرمایا اس نو دعوت دیتی تو پھر میں نہیں آمانگا فرمایا علی بن یکتین اگر تو نہ پڑھنا ہوندہ تو میں سجادنے امنا ہی نہا اپنا شغل پورا پیا کردہ ہے ساڑے واسطہ نہیں پیا کردہ مولا اتنا رنے ہو فرمایا میں رنہ اس واسطہ جو کچھ درباری یزید پڑھ دا پیا ہا او فیلے آپ بھی کردہ ہا میں رنہ بیٹھا ہاں او دے میں چھتے تیرے چھتے فرقی رکھ گیا اے ویخ بی بی دی چادر دا واسطہ ہی امام زمانہ دیامہ تو پہلے پہلے دو پڑھالا ہے ایک پڑھالا ہے کم از کم کو کردار صحیح اللہ پڑھالا مر جانا ہی کبردی رات بڑی یوکھی ہے پیسے درختہ نالنے لگے جیڑے توڑ کے سانو پھڑا ہی جانا ہے ساڑی تو کی گل کرنی ہے اسی تو پائن سو تولار پہنا ہے ساڑی دیونوں کیوں نہیں دیتا ساڑی کیڑی گل کرنا پہنے اپنا مقام بیک گھر جاتا بیٹھ کے سوچ اپنا مقام دیک اسی اینج کر دیا جے تک پکھے بیٹھے آن تو اینج کر دا رج دائی نہیں دیا پتہ ہی نہیں تیرا مقام کیا ہے تینو الہ بھی نہیں دو ہے کہ اپنے آپ نو سو جانان دی کوشش کر اپنے آپ نو بنان دی کوشش کر اتدار بان نہیں کواندہ نا تیرا رزق ہی کسے دے نصیب ایچ نہیں نہیں کواندہ نا یا میں نے بھی کہا امام فرمایا ستر بند ستی تیری قبول کرنگا نیتا تیری قبول نہیں کرنی بات چاہتا فرمیدن کوئی بھی نہیں آندہ کلہ کھلو سارچ مٹی پاں کے آنکھ ہائے حسین میں دیتا ہوں بھی پہلے تیرے کول آن کے لئے مرحبا مرحبا اوہ پتران دے شارونی جوانیاں مانے ہے تُسے بھی سبھے ماتم دے ہار کے بیٹھ جاؤ بچے آن دی زندگی ہونی آباد و شاد رہو پتران دے شارونی آبانیے مجلس مجلسہ ہوندیاں بھی راندیاں کام ہوندے بھی راندیاں اتو کھڑا نالو سبھے ماتم تے بیٹھو دو بندے جو اتو کھلوتے ہو پاک توڑے مہمانیں پھوڑی تے بیٹھو جڑا وقت ملے سبھے ماتم تے بیٹھو پتہ نہیں پھر نصیب ہو بنا کے نہیں ہو بنا کھڑا جاندہ انسان بہت پچھے جا رہے ہیں بہت پچھے جا رہے ہیں کچھ لوگاں دے نے مجلس کرائیے یار تے فکرا ہو گیاں میٹھے گوریہ دل کر دے فائر مار دے بندہ امام حسین دے رہا تے لا کے تو خرچ کر کے آدھا پھوکرا ہو گیاں نہیں اپنی نیت صحیح کا اپنے آپنوں ایسا بدل بیٹھا بیٹھ جا کھلو تا چنگا نہیں لگ دا گلہ کھوڑی ہیں گلہ بڑی ہیں چنگ پیدا یہ نگلہ کمی کبر دویچے جانے ہیں وہ دنیا چار بندے گھٹ تیرا نہ لے لنگے سو بندہ تا سو دا بھی چھو دو بندے تیرا نہ لے لنگے دو بھی نہ لیں سو دا سو تیرا نہ نہ لے اتھے کھلو کہ امام حسین تیرا نہ لے لے اوہ بڑا ہے کہ سو بڑا ہے بولی یار بولی جاتے تو سمجھ آنڈی پہی یلوی دی گل دی تو سمجھ بولتا سہی بندے راضی کرنٹو رہے ہیں اسنو راضی کرنٹو رہے ہیں جنہ مجلس بینے ہی نہیں اوہ تھو کار تے لتھا تے تیرے دیرے تے گیا تا بیٹھا کے چھو بیٹھ کے لنگر کھاتا اوہ تھو گلہ کی تیا جانے ہی آئی لی اوہ نو راضی پہ کرنا ہے راضی ہو نراز ہو بول بھاوے نہ بول داد سمار کر آکھ راتی بالا نہ لڑن تے کام مازی نہ امام زمانہ دے دربار دے وچھ بری ہونا چاہنا اگر میرا لنگر بندیا کل ہوندہ تو میں ہونو تڑف دا ہوندہ بھوکا میرا لنگر اٹھ میں بادشاہ دی جتی دی ٹھوک رہے تھے اے قبر حسین تے ہاتھ تھے اے قبر حسین تے ہاتھ تھے گل موچ آئی راندی نہیں پئی زندگی کیتی بھی نہیں ہون راندی نہیں پئی نقصان ہو جا سی اے قبر حسین تے میرا ہاتھ تھے میں او بندہ جنہوں مسلح تھلیوں بھی رپیے ملے نسائی اللہ جو کوئی اپنا خرچہ جا چلا جا پتہ گالے چے سائیان دا اینج پا جتنو ویخ کے بندے آکھیں اے علیدہ شیعہ اے او بندہ اے جیڑا حسین حسین فلان جاگہ دیکھ رہاں دا حسین بڑا بڑا بادشاہی حسین بڑا بڑا نواب ہے خدا جانتا ہے حسین نلو بڑا نواب ہی کوئی نہیں حسین اتناک بڑا نواب ہے حسین اتناک بڑا بادشاہ ہے حسین اتناک بڑا شین شاہ ہے جندے سامنے لوکاں دی دھین مریاتا حسین کچھ بھی نہیں آگا حسین اتناک بڑا نواب ہے حسین اتناک بڑا نواب ہے مرزی تو دو ستر پڑا یا تیرا آکھا مضمون پڑا چلو دیر بعد ہے بھئے ٹر گیا دیر بعد آیا آیا تا میں نو آکھیں ایک ستر مسائب دی دا چلو آکھیں تا اوہ پڑ دینا حائے 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 کیڑا کیڑا دوکھ دینا گریم تیڑے آکھیں تا ستر پڑا لگا چار سر نینواد جنگلی چھو مسلمانہ تن تو ایسے جدا کی تے جڑے جدا تھی نے دیکھے عرشی مخلوق تاج لہا کے ماتب بھلا ہوئے اوہ دیرہ بھلا ہوئے اوہ دیرہ تیرے پتران دیشا رکھی ہاں دل دے بیچے اجتے حسین بہا کے ہائے حسین آکھا تے منگی ہاں پوری کی میں نہیں ہوں دی کہ تے لکھے یہی نہیں اے نخالی والا ون دا والی نہیں آن دا اتنا کا بڑا بادشاہ ہے اتنا کا بڑا شاہ انشاء ہے اللہ اکبر اوہ کیڑا کا بڑا بھائی جان زندگی دے جس مورتے بھی ستر یاد آئی اتھے آکھ وسیت فقیر نو دعا ضرور کر چڑی اوہ کتنا کا بڑا بادشاہ ہے جن دا داج جن دی دھی دا پانج لکھ بندے لٹے آ تین گھنٹے لٹنے چلا دلائے اوہ کیڑا کا بڑا بھائی جن دے دا اوہ کیڑا کا بڑا بھائی سہ جازہ دا جن دی دا دا لوٹے لوٹے لٹے 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 لے بھائے جان پانچ بندے نا پانچ ہزار بندے نے سر جگائیں جے کسی سمجھ نہیں جی بسم اللہ کرا اوکیڈا کا بڑا بادشاہ اوکیڈا کا بڑا نواب آئیں اوکیڈا کا بڑا شہنشاہ پہلا سر کس دہا اوکی ستردہ حکم لتے گھٹ پڑ دا ہونا اے مضمون پھر اندیاں سترہ چار بڑیاں اوکیاں پڑنیاں پوندیاں پھر مومن برداشنے کردے مومن اندہ دیلی قبر حسین اندہ دییاں اندہ پردے ہونے پہلا سر سرکار امام حسن مجتبہ دے پوتر امیر قاسم دا واہ 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 اشازاد دکھار تن تم بڑا اوکھا جدہ ہو اللہ اوکبر بہو اوکھا جدہ بھائی جن جی میں روایتیں ہونج پڑا جی دس سو ازادار بڑے بڑے وڈے بیٹھیں سامنے اللہ اکبر دییاں دے پردے ہونے میں اندی چل اپنی زبانوں نہیں دستا آ بار میں امام دی زبانوں سونے معصوم دا فرمان نہ ہووے جی دا معصوم تلاوے او بھی لانتی ہون دے بار میں فرمے دے میڈا سلام ہووے اس امیر شازا دیتے جس دا سارتان کن گھوڑا دے سنبا جدہ سر جبال آیا ہے سر جبال آیا ہے یہ کسی نوا بیچہ بیٹھائے دا سر جبال آیا ہے میں بھی اس میں لائکہ بچہ اے ازاداراں دی نیشانی آئی اے حاکی ازاداراں دا بڑھدہ جی بادشاہ جی بادشاہ جی بادشاہ جہندہ سارتان تو بہن سونا پہ چل دا ہے اللہ کرے زمین کی طرح اللہ اکبر گھوڑیں دے سنبا جدہ کی تا ہائے 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 مطلب کسی بندے دے دل اس خیال ہووے اے او شادا دائے جس نو شبیر نے اللہ اکبر چلو اوکی سطرے چھوڑ دے یہ ماران تو مقصد نہیں بھائی نہیں اوکی حقیقت ہی اوکی چٹی داڑی ہے تیری بزرگیں وارسانو نصیب ہوں میں میں نو مظلوم دے چھکڑی سہ دے دی قسم میں ترائے میلان دے وچوں شبیر نے اس شازا دے نو ستاں گھنٹیاں چے گینج جا غریبہ دا بول دا مطلب چین دا سیدہ دا جواب دے دا میری دید مک گئی میں بسم اللہ گران میری باپ دی مانہ دن بسم اللہ آون جیو مرضی آون بسم اللہ بس دو ستر آرام نہ لاؤ ارام نہ لاؤ تو آرام دینا بسم اللہ گران ات سے آجاؤ میں بسم اللہ اجادت ہے دو ستر پرنا میں بسم اللہ گران دھیان دے پردے بالکل قریبی قوین کرنے لگا ہائے ہائے ہو 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 یہ پہلا سار ہے دوسرا سار کس دہا با کوئی تمہید نہیں قوین کرنے بزرگا دے میں انہوں چوکھی دیر بہاو نہیں چاہتا اللہ مولا انہوں دا سایا ساڑھے 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 سلام مقدر نہ لائسے لو قسمت نہ لائسے لو دوسرا سار کس دہا شبیر دے سونے بچڑے علی اکبر بڑا نواب او بندہ بڑا نواب او بندہ جس بندے دے علی اکبر دے نام تے آئے نہیں بھنکتی علی اکبر دا مسائب پڑھن توں روکیا اس واسطے جاندہ ہے کوئی مسائب ایسا نہیں علی اکبر دے مسائب موجود بیٹھن پوچھ لے بیار میں غلط آکھا ہوں اٹھ کے میں روک دے میں کوئی مسائب ایسا نہیں جس تو روکیا جاندہ ہے علی اکبر دے مسائب تو روکیا جاندہ ہے گھٹ پڑھو تھوڑا پڑھو حکمہ ہے محرم ایچ پڑھو ضرور پڑھو محرم ایچ اگر پیچھے بہت گھٹ مجبوری بنے تو پڑھو نہ پڑھو اندھی وجہ کیا ہے مضمون تے سارے ان کے ساتھ روکیا نہیں جاندہ اس تو کیوں روکیا جاندہ علی اکبر دے مسائب تو اس واسطے روکیا جاندہ علی اکبر دا نہ کوئی لے جوان ہوئے بڑڑا ہوئے ضعیف ہوئے اکبر دا سون کے ہائے نہ نکلے پرتے چھو بیٹھی ایک بی بی دوائے نہ دا تو نہ آیا ہمیں آتا بیل دا تو نہیں پیار روم دا تو نہیں ہائے پیار کر دا تو انہوں دیڑا پتا میں برکیاں چگی میں پال دی رہا ہے شامل ہو جائے شامل ہو جائے شامل ہو جائے میں بس میں لگ رہاں دو بہن کر کے چھوڑن لگ رہاں دھیاں دے پردے ہونے مل پہ جاسی کبھرے چھو اس ہائے دا مل پہ جاسی کبھرے چھو جڑی ایڈی سونی ہائے کی تھی ہیں پتا لگ جاسی جڑا رات کبھرے چاہیتے وارس چھوڑ کے تنہوں ٹور گئے پھر اس ہائے دا مل پہ سی جتھے تیڑا سجن کوئی نہ ہویا اتھے جڑا آواز ہے اینا نہ گھبرا تو رنالے ٹور گئے میں حسین جو تیری سران دی آیا ہائے ہائے ایراق نجف جناب امیر دی ذریعتے ایک ایراقی آلم دین پڑھ دے پایا میں بیٹھا مجلس سوندہ پیان انہاں ایک سطر پڑھی ہے پھر اس سطر دے بعد مجلس مو گئی انہاں آگے نہ پڑھیا اللہ اکبر انہاں پڑھے آئے عمر ابن سعد نو شمر نے آکھے آ کہ اگر تو میری من نے جناب امیر دی کبر تھے اس پڑھے بیٹا چپ کر کے اگر تو میری من نے کہ میرا دلے اشازادہ بڑا سونا جس ماں نے برکیاں چپا لیا ہے نا انہاں در رہے کوئی نہیں گیا میری من نہ ہے تو اوہ دی جھولی چھ جا کے سر جدا کر گیا جڑا نہیں پہنچے آ اوہ دی مردی ہے یہ میں بسم اللہ کرام کمینے آکھیا حیاء کرو قیامت نہ آ جائے اگے بڑے ظلم کر بیٹھیاں ایسے ظلم تے قیامت نہ آ جائے اللہ اکبر پھر کمینے آدھا اتھے لے جاؤ جتھے ماں نو پوتر نظر آوے میں بہت آرام نال پڑھ دا پہاں سترہاں اب بسم اللہ سید جویں اللہ اکبر اتھے لے جاؤ جتھے ماں نو پوتر سامنے سالہ پڑھ لہاں ستر تو سن لائے او کی ستر دا اکم نتہی اس مقام تے لے آئے جتھے سامنے خائمہ ماں دہا تے ساریاں تو پہلے اس بی بی دی دید پہیے جیڑی بابے دے سینے تے سم دی آئی بھرا دی لاش دے سجیوں لوگ ڈٹھے نہ کبھیوں ڈٹھے نہ جگر جالبائیں جے مکانی بنایا ہے ہو سکتا ہے دو جے یا تری جے سارتے چھوڑ دے ہواں عبادت ہو گئی مارن میرا مقصد نہیں منزل بلند کر جڑا دا قبول نہیں ہوں دی منگی سائیں اللہ جان دے دیاں لے ہوں جڑے ویلے سجے کھپے پھرا دی لاش دے حسین دی دینے لوگ ڈٹھے نہ جتھے ماں بیٹھی آئی پھوپی دا موڑا ہلا کے آ دی اماں اُرے آوے ایک میڈیا تو بردے سجے کھپے لوگ دروازے تے علی نی دی آگئی فضا پوچھ دی رہی ہے بی بی چھوڑ رہی ہے مرحبا 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 جی بابا جی بابا ایک ستر میں آکھیں لگا دیاں دے پردے ہوں نے بار بار حسین دی دی کچھ دی رہی ہے اماں میں نوٹا سجے لوگ جمع کے ہوندے پائیں اے میڈے پیر دے سجے کھپے جمع کے ہوندے پائیں بی بی چھوڑ رہی ہے بی بی کچھ دی رہی ہے بی بی چھوڑ رہی ہے دیاں دے ہوں ایک ویلہ یہ جہاں آئے ایک بغیرت نے حسین دی دی دے سامنے خنجر چایا اُس ویل ترب کے آدھی اماں پتہ ہون لگائیں اِتْ میرے اکبر دا سارتان تو جھلا کر حوصلہ کرنا ہے حوصلہ کرنا ہے وہ ہوا وہ ہوا مرحبا مرحبا تیریاں دیاں دے پردے ہوں نے مزاج رہ لگائیں ایک ستر مسائب دی ہون پڑن لگا آدھی اماں اتْ میڑے ویر دا سارتان تو جھلا کرن لگے اماں میں بدعا کر دیاں بی بی آدھی پوتر تیرے بابے دی گالیاں دے تیرے پیو آنکھیاں جیڈیاں اوکھیاں بیٹھیں پوتر بدعا نہ کریں نت تیرے پیو دا نقصان بڑا ہونا بیٹاں پت دعا نہیں کریں چوپ کھلیاں ایک بے غیر رکھنے تانڈالے پاسو خنجر پھیریاں تانڈہ کاربا ہو جیڈا بندہ دا رومن نہیں آنا ایک خنجر پھیر دایاں اے بی بی دے مو چوترائے بھاری نکلے آئے چاچایا پاس واہ 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 این جنائی این جنائی این جنائی این جنائی جی بادشاہ جی آخائد ستر آخائد ستر جے قبول کرنا ہے جن میں رتی تیماری حسائیں نیموں جو نکلے چاچا میں رول گیاں جنابِ فضل ڈھوڑے رت نیڑے یاڑ کے ہی میں ہاتھ جوڑے رت فرمایا سردار دھیم تیری منت کرنا میرے بابِ دا نار ہونا چاہوئیں بی بی آمی کیوں فضل بچرا دی دوسری خیمے جناب چاہدے ہو میرے کیوں دی لاشتر یاد اٹھ پو گئے اولے اولے آواز آدی بھائر دی مرضی آئی آدھی اے نرکا بندیاں نالا میں آجی بابا محوا بھلاوے 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 پترہ دے شاروں نے جی آخا جی آخا جی آخا خدا جاندہ ہے تیرے ڈار تو مسائب نہیں پڑے جاندہ اللہ جاندہ ہے تیرے ڈار تو مسائب نہیں پڑے جاندے میرا پڑا مطالعہ مقتلدہ کیونکہ میں پڑھ دا ہی مقتلہ ہوں ایک نئی میں سکتاں کتاباں دے بچوں اے روایتیں نو بھی کھاں سنگنا غلطہ کھاں علماء بیٹھے میں رول کے مراں قرآنوں نے دیاں پاراں دیدہ سمپالنا لے ماں وے دی آئی سب کی ماں وے دی آئی پھینہ غریب دیاں وے دیاں پیان اے سب غیرت نے علی اکبر دیاں ظرفان جہاں تھا پایا خدا جار دا ہے جنہیں سر چایا ہے علی دیاں دیاں پتھرانگا مادم شل دیناں پیدا نوا کر بلا بھی بھی پڑیا ہے واہ محمد اللہ 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 جی بابا جی بابا جی بابا آدھرا بھلاوے آدھرا بھلاوے مانگی نا جڑا دا میں نو ملتا نیم آدھرا جئی جی بسم اللہ گرہ جی پتران دے شار جی آکھ دینا آدھا شبیر دا پتران دے شاروں نے بخت ہو منی مولا اتنی بیزت دے ہوئے سمحالی نہ جائے یہ وہاں کے عزا دارا دا جی میں مہین کر دائیں اکبر دا بابا کبر چروانا دے ہوئی خدا جانتا ہے سرانی گردی دے پہ غیرتا دا حسین دا نیتا پتر کوئی نہیں لئی نہ دا اسٹی پہ دیگیر نہ رہے نہ اکھانڈے کھیا حسین دا فن کی دا مافی دے ہوئے آئے بے غیرتا دا دا فن کی دا دلا بلاو مانو قرآن دیتا سمیت چانی شامی افسینے دے ہوئی بے غیرت سجیوں زمینت مار رائے ہوئی خبیوں زمینت ماتام اور زمین پھٹ بے آئے نہ اللہ جانتا جی 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 جوانی ہمارے جی بسم اللہ گرہ جی جی آکھاں آکھو تے اتھے بھی چھوڑ دے نا جی بات چھاں جی میں تو تو آڑے آکھ اندر پر لے بیاں کیوں سے رچوڑ تھا نہ پرساں اگر جی سن لائے دھینگاں کے پردے ہونے جی پوتر اور تیری تکھے دن بھی مرائے آدھا بے آفیران تو سن لائے اسے اللہ جانتا ہے اتھے بھی غیرت نے نیزہ ماریا علیہ سکرد جگر جو نیزہ پار ہویا لہی نہ دار رکھ جاؤ میرا نیزہ بھاری ہے اللہ جانتا جی 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 گالہ آکھ یہ میں بسم اللہ گرہا جی جی پڑھ دا پڑھ دا ماں تا کس دی آخری ہوئے پڑھ دا زندگی دا پتہ نہیں اللہ اکبر تفصیلن تا یاد کیتا اللہ اکبر بائی کرتو میڈا اپنا گھرے راج کے ڈیوٹیوں سی لیکن اکو ستر پڑھ دا اس ختم پہ کرے نہ ہاں حد ہو گئی او دھیاں لے او جڑوے لے نیزہ باہر آیا شالہ پڑھ لان تو سن لائیں کمینا دا شپیر دا نکہ پتہ رائی لائینا دا میں لاش نہیں منگی میں نویں دے سردی لڑے تابو کریں اپنے اپنوں تابو کریں بندہ کے رائے جڑا ہاتھوں سینے تے نہیں مائے بسم اللہ گرہ جی او جوانی امار ہے جی بسم اللہ گرہ جی پتہ رہ دے شاہ روڑی جی پڑھ دا پڑھ دا ادھا لاش نہیں میں نویں دے سردی لڑے لائین ادھا سر بھی دے نا اللہ جان دا ہے صاحب مقتلک دے نا شمر اگے آیا ہے ادھا انام تولا لائیں لیکن ادھا سر میں تن تو جدا کرنا ہے انا کیا شمر بڑے ظلم کی تے نہیں انام بھی کسے ہور نو دے نا ہے سار تن تو جدا تے انام واسطے ہون دا ہے انام کسے ہور نو دے دا ہے مقصد کیا ہے تیرا سار جدا کرنا دا ادھا مائے دے پیو تو کچھ نائے اے نو لگایا ہائی اللہ جان گئے سارے چالے آئے 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 نئی جڑا ماتم نہ کرے اے لہین درگا آیا کنجا پہاڑے نبو آدیا تڑپ دیا آیا اے بے غیرہ تو اتھے آیا ہے جتے حسین دی لاش آئی اکبر دے باپے دے سینے دے اسگر لٹایا کان ڈالے پاسو خنجر پھیریا ہائی میں دے دروازے تو مادی حقہ لائی اسگرہ آج میرا پے کا وطن ہوئے آ آگے کوئی تیرا ماما ہوئے آ اسگرہ جی میں پیا مرین آئے آقا اللہ علاقاءاللہ اللہ ا Cu اللہ اکبر اللہ اکبر او مولا ترا مع مدام قلوب درے جي بچھ بابا عبادت ہو گئے آج پھر سون لے ایتی جا سارائی چوتھا سار بڑی مدت باد پڑے لگا کابو کریں اپنے آپ نوں جنے ہلکے کے مات بھی بچے و کنٹرول کرے آئے چوتھا سارائی اکبر دے بابے دا قرآن دیتیاں پاراں دیتا سمیں اے نووری جدا کرن لگائے دھی نیرے آئی اس تماؤچے آنا روٹھائی چٹایاں جاہاں ایک مینہ تماؤچہ مرے گا اوہ بی بی گرگن تے ماتام آدھی اے رل آمار آدھی اوہ کٹھی ظلم چلا آدھی اوہ کٹھی ظلم چلا